موسیقی الحمدللہ اللذی لا جبلغم ادھتہ القائلون ولا يحسی نعمائه العادون ولا يؤدی حقه المجتهدون اللذی لا يدرکه بود الحمام ولا ينالو قوس الفتن اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته سم السلام والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا وخاتم المرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ادھا واللہ عنہم الرجسہ و تخرم تطہیرہ لا سیما علی الامام المنتظر والخجت الثانی عشر و لعنت الدائم و لعدائی مجمعین من الآن إلى قیام جوم الدین درود بیٹھتے محمد علی محمد صلی اللہ علی محمد علی محمد بہت جل ہماری گفتگو مسائل فقہ میں پچھلے ہفتے میں نے کچھ کیلکولیشنز کے حوالے سے بات کی تھی کہ کس طرح سے خمس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اس میں ایک بات آئی تھی کہ وہ پلوٹ یا وہ فلیٹ یا وہ دکان یا کوئی بھی چیز جو آپ نے انویسمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے لی ہے اور لینے کا مقصد آپ کا یہ ہے اور لینے میں ایک غلطی ہو گئی کہ آخر میں جا چلے میں اس کی ایک نئی مثال دوبارہ سے مثال بنا کے اس مسئلے کو دوبارہ سے کلئر کر دیتا ہوں تاکہ پچھلے میں ایک اشتباہ ہوا ہے وہ اشتباہ بھی دور ہو جائے فرض کریں میں نے ایک پلوٹ لیا انویسمنٹ کی نیت سے کمانے کی نیت سے اور فرض کریں میں نے ایک بیس کا ایک کروڑ بیس لاکھ کا میں نے پلوٹ لے لیا جب میرا خمسی سال پورا ہوا فرض کریں ابھی بھی قیمت اس کی اتنی ہے تو آپ نے ایک بیس کا خمس دے دیا اچھا ایک بیس کا خمس یہ اس وقت ہے کہ اگر ان کے پچھلا ایک بیس جو آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ مخمس نہ ہو اگر خمس پیڈ اماؤنٹ سے آپ نے لیا ہے تو اس ایک بیس پہ تو کچھ نہیں ہوگا اگر ائر اینڈ پر ایک بیس ہی ہے تو اس سال تو کوئی خمس نہیں ہوگا لیکن اگر فرض کریں ائر اینڈ پر وہ ایک بیس کی وجہ ایک تیس ہو گیا تو صرف دس لاکھ کا خمس ہوگا اگر خمس پیڈ اماؤنٹ سے آپ نے پلوٹ لیا ہے اگر پلوٹ آپ نے خمس پیڈ اماؤنٹ سے نہیں لیا مثلا جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے آپ کو جو ہے کوئی پالیسی میچئر ہوگئی آپ کے ہاتھ میں پیسہ آگیا تو آپ نے اس پیسے سے پلوٹ لے لیا یا آپ کے پاس جو ہے فرض کریں کہ پی ایف ملا تو اس کی وہ پی ایف کا مطلب میں پہلے بیان تو کر چکا ہوں تو اتنی اماؤنٹ کے جس کا خمس ابھی ڈیو نہیں تھا یعنی جو کمپنی کی طرف سے آپ کو پلس کی گئی تھی فرض کریں اس انویسمنٹ کا آپ نے اس اماؤنٹ کا وہ آدھی اماؤنٹ کا آپ نے کوئی انویسمنٹ کر دی تو یہ وہ اماؤنٹ ہے جو رننگ ایئر کی اماؤنٹ ہیں جس کے اوپر خمس ابھی نہیں دیا وہ آپ نے اس کے ذریعے اگر کوئی آپ نے پلوٹ کوئی فلیٹ کوئی دکان کوئی بھی چیز لی ہے اور ائر اینڈ پر اتنی ہی ہو تب بھی اس کا خمس دینا ہوگا بڑھ جائے گی تو بڑی ہوئی کے ساتھ اس کا خمس دینا ہوگا حالت اب اتنی بڑی اماؤنٹ مجھے نہیں پتا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتے لیکن میں صرف ایک سمجھانے کے لئے مثال بنا رہا ہوں فرض کریں کہ آپ کی رننگ ایئر کی ایک کروڑ تھا اسی ایک کروڑ کا آپ نے ایک پلوٹ لے لیا رننگ ایئر کے پیسوں سے پچھلے جمع شدہ نہیں تھے یہ اسی سال کے پیسے تھے اسی سال کی کمائی ہو پی ایف کی آدھی اماؤنٹ ہو یا کچھ بھی ہو اسی سال کا پیسہ تھا جس کا خمس ابھی ڈیون نہیں ہوا تھا اس پہ آپ اس کا آپ نے ایک کروڑ کا پلوٹ لے لیا اب جب آپ کا خمس کا سال پورا ہوا اگر تو یہ ایک کروڑ پڑی ہے قیمت نہیں بڑی تو یہ بیس لاکھ اس کا خمس ہو جائے گا اگر یہ ایک کی بجائے ایک بیس ہو گیا ہے ایک تیس ہو گیا ہے تو پورے ایک بیس ایک تیس جو بھی ہوا ہے اس کا خمس آپ کے اوپر آئے گا یہ پہلا سال ہے اب جو ہم نے مثال بنائی فرض کریں ایک بیس کا ہم نے پلوٹ لیا تھا پہلے سال وہ ایک بیس ہی کا رہا لیکن کیونکہ رننگ ایر کی اماؤنٹ تھی یا ایسی اماؤنٹ تھی کہ پیچھے سے جمع ہوئی ہوئی تھی لیکن خمس نہیں دیا گیا تھا تو یہ ایک بیس کا خمس تو آپ کے اوپر آ گیا اگلا سال گزرا وہ ایک بیس کے ہو گئے فرض کریں ایک پچاس ہو گیا تو کیونکہ ایک بیس کا تو خمس ہم دے چکے ہیں اب تیس لاکھ اس کے اوپر بڑا ہے تو اس تیس لاکھ کا خمس آپ کے اوپر آئے گا پورے ڈیڑھ کلوڑ کا دوبارہ سے نہیں آئے گا اس تیس لاکھ کا خمس آپ کے اوپر آئے گا آپ نے اس سال دوسرے سال بھی تیس لاکھ کا خمس دے دیا تو ایک پچاس آپ کا پلوٹ کی ویلیو ہے جس کا خمس آپ نے دے دیا آگے اپنے اگلا سال آیا فرض کریں یہ دو کلوڑ کا ہو گیا پچاس لاکھ اور آپ کے بڑھ گئے آپ نے اس پچاس لاکھ کا بھی خمس دے دیا اور نیکس سیئر گئے تو اب یہ آگیا آگے بڑھ لے کی وجہ ہے مارکٹ ہلکی ہو گئی یہ فرض کرنے ڈیڑھ پر آ گیا تو ڈیڑھ پر آنے کے بعد اب اس سال تو اس پہ کوئی خمس نہیں اس لئے کہ ڈیڑھ تک کا تو آپ خمس دے ہی چکے ہیں بلکہ آپ ڈیڑھ سے زیادہ تو آپ خمس دے چکے ہیں تو وہ جتنا بچا ہوئے ابھی اس مارکٹ ویلیو کے حساب سے وہ آپ کا پچھلی خمس میں کورڈ ہو چکا ہے اس لئے اس سال تو کوئی خمس نہیں ہوگا اب مسئلہ جو غلطی وہاں پر پچھلی بات میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ اس والے اگلے پوائنٹ میں پانچویں سال تو وہ روا روی میں میں نے بول دیا کہ یہ اس پہ خمس نہیں ہوگا جبکہ پچاس لاکھ پہ دوبارہ خمس ہوگا اگر کوئی پچھلی ہفتہ خوش ہوگیا تھا تو تھوڑا سا ناظرت کے ساتھ اس کی خوشی غراب کر رہا ہوں میں یہ جو اس لئے کہ اب اس کی ویلیو بن چکی تھی ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈیٹھ کروڑ بن چکی تھی ویلیو اس کی کیونکہ کمانے کی نیت سے لیا گیا ہے اس نے دوبارہ سے جو انکریز کیا یہ نیا نفع کہلائے گا دوبارہ سے جو انکریز ہوا یہ نیا نفع کہلائے گا کیونکہ نیا نفع ہے اگلے سال کا نفع ہے لہذا اس پچاس لاکھ کا خمس اس کو دوبارہ سے دینا پڑے گا یعنی وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ دو تک تو میں دے ہی چکا ہوں تو یہ ابھی دو پر ہی آئے تو اس سال بھی کوئی خمس نے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ جو پچاس انکریز ہوا ہے پانچویں سال میں یہ نیا نفع ہے اور اس نیے نفع کا خمس اس کو پھر جب سال ختم ہوگا تو اب یہ دوبارہ سے کہنا بھی اچھا نہیں ہے اس لئے کہ دوبارہ نہیں ہے ایک ہی دفعہ ہوا ہے کیونکہ یہ تو نیا آیا ہے نا یہ پچھلے کو دوبارہ دوبارہ وہاں ہوتا ہے جب پہلے آپ نے ایک چیز کو دیا ہے پھر آپ کہے اسی کو دوبارہ دیں آپ تو دوبارہ وہاں ہوتا ہے یہ اصل میں دوبارہ نہیں ہے پہلی بار ہی ہے دوبارہ نہیں بن رہی ہے لیکن وہ ہمیں ایسے دوبارہ اس لئے لگ رہا ہے کہ کیونکہ دو تک تو ہم دے چکے تھے یہ واپس ابھی دو ہی پہ پہنچے تو اس لئے سوال کرنے والا بھی کہیں دوبارہ کو اس دینا پڑے گا جبکہ یہ دوبارہ نہیں ہے اگر ٹیکنیکل ہی دیکھیں اور بہت گہرائی سے آپ دیکھیں تو پچھلے سال اس کی قیمت جب آپ کا سال ختم ہوا ہے تو وہ ڈیڑھ پر ختم ہوئی ہے اس کی قیمت جیسے سٹوک میں آپ کی شیئرز کا حال ہوتا ہے اوپر گیا نیچے آ گیا نیچے آنے کے بعد اگر اوپر آئے تو یہ وہی پچھلا نفع نہیں ہے آپ کہتے ہیں یہ دوبارہ سے اس کی اندر میں نے کہا نا یہ دوبارہ ہماری اردو میں کہا جاتا لگی یہ دوبارہ نیچے آنے کے بعد پہلی بار ہوا ہے تو یہ نیا نفع ہے تو اسی طرح اس پلوٹ میں بھی ہے کہ یہ نیا نفع ہے اس لئے اس پچاس لاکھ کا خمس اس کو دینا ہوگا اب جی طرح میرے ذہن میں مسائل آ رہے تھے خمس کے حوالے سے اور خمس کے حساب کتاب کے حوالے سے گھریلو چیزوں سے لے کر کاروباری چیزوں تک وہ میں نے آپ کی خدمت میں میان کر دی اب اس وقت کم سے کم میرے ذہن میں تو کوئی اور پوائنٹ نہیں آ رہا کہ میں اس کو ڈسکس کروں اس لئے آپ کے پاس کوئی ہے تو پوچھ لیں ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں چلیں آگے جو اگلا ٹاپک ہے دو ٹاپک اور ہے میرے پاس اور آج میری کم سے کم آخری گھتو ہوئے میری اب دونوں تو مجھے نہیں لگتا کور ہو پائے لیکن چلیں ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک ٹاپک جو دیا گیا ہے وہ ہے نماز میں عام طور پر ہونے والی غلطیاں جو ایک غلطی میرے ذہن میں جو بہت کسرت سے ہوتی ہے حالانکہ کئی جگہ پہ میں نے بیان بھی کیا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی کثیر تعداد میں یہ غلطی ہوتی ہے اسی کو بیان کرنے میں میرا خیال ہے شاید ٹائم پورا ہو جائے لیکن اگر بچ گیا تو پھر آگے بڑھیں گے ہم وہ غلطی کیا ہے اچھا ایک چھوٹی سی غلطی پہلے بتاتا تو پھر بڑی غلطی کی طرف چلتے ہیں ایک غلطی تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے دیکھیں وہ پروپر بیٹھنا ہے ہمیں سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھا کے واپس سجدے میں چلا جانا یہ کافی نہیں ہے اگر آپ نارمل آدمی ہیں تو لیکن بعض اوقات دیکھا یہ گیا کہ جو جلدی میں نماز پڑھنا ہوتا ہے تو وہ بہت پروپر طریقے سے بیٹھتا نہیں ہے تھوڑا سا اٹھا واپس سجدے میں چلا گیا یہ غلط ہے جانبوج کے کرے گا نماز باطل ہو جائے گی پروپر طریقے سے آپ کو بیٹھنا ہے بدن سکون میں آنے کے بعد استغفراللہ ربی و عطوبہ علیہ کہنا ہے اللہ اکبر کرنا ہے اور پھر اللہ اکبر ختم ہونے کے بعد آپ کو جھکنا شروع ہونا چاہیے ہماری نمازوں میں دیکھیں حاغش حیثانی نے ایک بات کہی ہے مصطبعات کے حوالے سے کہ اگر ہم ہلتے ہوئے مصطبعات کو انجام دیں گے تو وہ مصطب نہیں بنے گا وہ مصطب آپ کا نہیں بنے گا صرف ایک مصطب ہے جو آپ ہلتے ہوئے پڑھتے ہیں کونسا مصطب ہے آہ بیہول اللہ وہ آپ نے اٹھتے ہوئے پڑھنا ہے اس میں آپ کی موومنٹ بھی ہے اور آپ کا ذکر بھی ہے اس ایک ذکر کے علاوہ کوئی ذکر ایسا نہیں ہے کہ جو آپ ہلتے ہوئے پڑھیں اگر آپ کو سمیہ اللہ ہم لوگ تو سمیہ اللہ میں بھی یہی کرتے ہیں دیکھیں ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں ہمیں دیکھ رہا ہے یہ کہ پروپر کیا ہے اور اس طرح ہمیں کرنا چاہیے کرتے ہم سمیہ اللہ میں بھی بیہول اللہ کی طرح ہیں کہ اٹھتے ہوئے شروع ہو جاتے ہیں سمیہ اللہ ختم ہو چکا ہوتے ہیں جبکہ اصولی طور پر کھڑے ہونے کے بعد سمیہ اللہ علیہ من حمیدہ کہنا چاہیے نہ کہ کھڑے ہونے پر ختم ہو جائے کھڑے ہونے پر شروع ہونا چاہیے ہمارا ختم بھی ہو چکا ہوتا ہے تو یہ غلط ہے یعنی اس میں آپ کو سمیہ اللہ کا جو جزء نماز ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا یہی حال ہم استغفر اللہ کے ساتھ کرتے ہیں سجدے سے سر ابھی اٹھا نہیں کہ استغفر اللہ شروع ہو گیا بیٹھنے تک استغفر اللہ ختم اللہ اکبر کر کے ہم باپس اندر چلیں نیچے چلے جاتے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی پروپر نہیں ہے ہاں اس سے نماز باطل نہیں ہوگی آپ کی لیکن جو آپ پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ثواب ملے مصطب کا ثواب ملے وہ مصطب کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی البتہ تو ایک تو یہ بڑی غلطی ہے ہماری کہ ہم اللہ اکبر بیہول اللہ کو چھوڑ دیں سمیہ اللہ استغفر اللہ پھر نیچے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر یہ سارے ہم ہلتے جلتے پڑھتے ہیں یہ پروپر نماز نہیں ہے پروپر انداز نہیں ہے مصطب کو انجام دینے کا جتنے بھی مصطب ہیں بیہول اللہ کے علاوہ سب آپ کا بدن سکون میں آنے کے بعد انجام دینے ہیں اللہ اکبر بھی کرنا ہے تو رکو میں جاتے ہوئے اللہ اکبر نہیں کرنا ہے کھڑے ہو کر اللہ اکبر پھر رکو میں جانا ہے کھڑے ہو کر سمیہ اللہ اللہ اکبر پھر سجدے میں جانا ہے نہ یہ کہ ہلتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے جھکتے ہوئے آپ نے سمیہ اللہ پڑھنا ہے یہ کوئی ججھ جو ہے یعنی مصطب کا سواب آپ کو نہیں دلائے گا اگر ہلتے ہوئے آپ انجام دینے ہیں سواب لینا ہے تو بدن سکون میں آنے کے بعد بہول اللہ کے علاوہ جترے بھی مصطبع اذکار ہیں وہ آپ کو انجام دینے ہوں گے تب آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور جو درمیان میں بیٹھنا ہے دو سجدوں کے وہ تو واجب ہے حتیب آگر سیستانی کے حساب سے تو دوسرے سجدے کے بعد بھی اگر پہلے سے نیت نہ ہو تو احتیاطیں واجب ہی ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی پروپرلی بیٹھیں پھر کھڑے ہوں آگر خوئی کی ایک سہولت تھی کہ آپ سجدے سے اٹھتے اٹھتے سیدھا ہی کھڑے ہو جائیں نہ بیٹھیں یہ آگر خوئی میں ایک سہولت تھی لیکن آگر سیستانی کے یہاں پہ بھی احتیاطیں واجب ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی پروپرلی پہلے بیٹھیں اس کے بعد کھڑے ہوں بیٹھ کر کھڑے ہوں سجدے سے اٹھتے ہی فوراں کھڑے نہ ہو جائیں تو یہ ایک دونوں میں تھوڑا سا اختلاف تھا تو یہ ایک جو اشتباہ ہے درمیان میں بیٹھنے والا اور آخر میں بیٹھنے والا یہ آگر سیستانی کے حساب سے اور درمیان والا تو تقریبا ساری مراجعہ اس کو مانتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے جلسہ استراحت ٹیکنیکلی فقی زبان میں عربی زبان میں اس بیٹھنے کو جو دو سجدوں کے درمیان انسان بیٹھتے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے اس کو انجام دینا واجب ہے ضروری ہے یہ تو ایک مسئلہ ہوگا دوسرا مسئلہ جو اہم ہے جس کی طرف میں ڈرتے ڈرتے اشارہ کروں ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ فورا لوگ ہیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ مسئلہ مجھے یاد پڑتا ہے شاید میں نے محفل میں بھی بیان کیا یہ مسئلہ یہاں پہ بھی بیان کیا ہے لیکن اب دیکھیں مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے وہ وہاں کے جو موجود پیشنواز ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر گربڑوں کو ٹھیک کریں وہ میرا کام نہیں ہے میں ہر مسجد میں جا کے دیکھوں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے درست یہ ہر مسجد کا جو اپنے موجود ہیں پیشنواز اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ غلطی ہو رہی ہے تو آپ ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ مسئلہ اس پہ غلط طریقے سے عمل ہو رہا ہے اس کو آپ پروپر کریں تو یہ مسجدوں کا اپنا کام ہے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ہر مسجد میں جاؤں اور پہلے دیکھوں وہاں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور پھر تنقیدیں کروں ان کے اوپر اور ساری اپنے گلے جو ہے ساری مشکلات پیدا کروں یہ میں مسئلہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں اب آپ مجھے یہاں کیے کہ یہاں پہ نماز ہوتی ہے پڑوس میں ادھر تو وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے تو خوراسان میں بھی ایسا ہو رہا ہے تو محفل میں بھی ایسا ہو رہا ہے مجھے کسی کا کچھ نہیں پتا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے لیکن جو سنا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ یہ غلطی ایک ہو رہی ہے وہ کیا ہے وہ غلطی یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا دیکھیں شریعت نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اپشن رکھا ہے اور صرف بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اپشن نہیں رکھا ہے لیٹ کے نماز پڑھنے کا بھی اپشن رکھا ہے درست لیکن ہر سٹیپ اور ہر سٹیج کی ریکوائیرمنٹ سے کچھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ ایک سٹیج ہے کہ جب آپ بالکل نارمل انسان ہیں تو آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آپ بلا عذر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے آپ آفیس آئے بہت تھکے ہوئے ہیں اچھا ایک تو ہمارے مشکل یہ ہے کہ کچھ کیڑے ہمارے دماغوں میں ایسے گھسے ہوئے ہیں کہ کچھ کر لیں وہ ہلتے نہیں ہیں اپنی جگہ سے غلط نماز پڑھ لیں گے لیکن کیڑا اپنی جگہ پہ رہے گا دماغ کا وہ ہلے گا نہیں وہ ہے اول وقت نماز پڑھنے کا اچھا کیڑا ہے برا کیڑا نہیں ہے ہائیلی ریکمینڈڈ چیزیں بہت زیادہ تاقید ہے بہت زیادہ عجر و ثواب ہے بلکہ جو مجھے یاد پڑتے ہیں اور رفعہ اس کے اوپر اتنی تاقید کرتے ہیں کہ یہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کا سببت ہے بہت فضائل اس کے بہت ہے میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں کوئی اگر اس کا پابند ہے تو اس کی کوئی دلشکنی کرنا چاہتے ہیں لیکن انسان کو کچھ چیزیں سوچنے کی بھی ضرورت ہوتی ہیں انسان تھوڑا سا غور کریں کہ میں اول وقت غلط نماز پڑھ لوں یہ بہتر ہے یا تھوڑا سا لیٹ کر کے اول وقت چھوڑی آگا چھوڑی آئے لیکن نماز تو صحیح ہو جائے گی میں آفیس سے تھکا ہوا آیا حمد نہیں ہوئی کھڑے ہوئی بیٹھ کے نماز پڑھ لی اول وقت نہ چھوڑ جائے یہ باطل ہے نماز آپ کی کل کو آپ خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے وہاں پہ آپ کی حاضری نہیں لگی ہوئی ہوگی پھر آپ اس وقت کہیں گے پرورد دکھا رہا میں نے تو کہاں سے کہ ایک نماز ہی نہیں چھوڑی اور خاص طور پر فجر کی تو چلو میں قسم نہیں کھاتا لیکن مغرب اور عشاء کی تو انہیں آج تک نہیں چھوڑی جب سے میں بالے ہوا مغرب عشاء اور زور رسل تو پڑھ لی رہا ہوں تو یہ میری اتنی شاری غیرازی ہیں کہ کہاں سے آگئی تو پتہ چلے گا یہ وہ غیرازی ہیں جو آپ نے بلا عذرین نماز کو ڈیلے کرنے کی بجائے اول وقت میں بیٹھ کے نماز پڑھ لی تاکہ اول وقت فوت نہ ہو اول وقت فوت ہو گیا پوری نماز ہی فوت ہو گئی اول وقت فوت نہ ہو لیکن نماز فوت ہو جائے اس پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں یہ کیسی دینداری ہے دینداری اس کا نام ہے دیکھیں دینداری اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنی دلی خواہشات پر عمل کریں دینداری اس کا نام ہے آپ خدا کی خواہش پر عمل کریں خدا کس وقت آپ سے کیا چاہتے ہیں اس پر عمل کریں میرا دل کس پر راضی ہے اس کو دینداری نہیں بولتے دینداری خدا کی خوشی کو مقدم کرنے کا نام ہے میرا دل کیا چاہتا ہے مجھ سے تحمل نہیں ہو رہا کہ اول وقت مجھ سے چھٹ جائے یہ دینداری نہیں ہے ہاں ممکن ہے اگر آپ کا وظیفہ ہی اول وقت میں بیٹھ کر نماز بن رہا ہو تو پڑھیں کوئی اشید نہیں ہے اس میں لیکن جو لیم ایکسیوزز کے اوپر ہم لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ قطعا اول وقت وظیفہ آپ کا اس نماز کا نہیں بنتا صاحب عذر میں بھی اگر عذر برطرف ہونے کا امکان ہے تو شریعت کہتی ہے اول وقت نماز نہ پڑھو مثلا میرے اول وقت پڑھوں گا تیمم سے نماز پڑھوں گا دو گھنٹے موٹر والا کغام کر رہے ہیں دو گھنٹے میں موٹر چل جائے گی پانی آجائے گا میں وضو کر کے نماز پڑھوں گا شریعت آپ کو اجازت دی دیتی کہ آپ اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لو دو گھنٹے ویٹ کرو پانی آجائے دونے تین گھنٹے بعد آئے پانی آجائے وضو کرو اور پھر نماز پڑھو اب آپ اول وقت نا فوت ہو جائے تیمم کیا نماز پڑھیں یہ نمازیں باطل ہیں یہ نمازیں یہ صرف آپ نے اپنی خوشی پوری کی ہے خدا کی خوشی پوری نہیں کی اس لئے کہ خدا نے آپ سے کہا ہی نہیں ہے کہ اس نماز کو پڑھو خدا کہہ رہے بھائی بیٹھ کرو عذر برطرف ہو جائے عذر دور ہو جائے پھر نماز پڑھ لو ہمیں شوق چلا ہم نے اول وقت تو نہیں چھوڑ سکتے ہم نے تو آج تک نہیں چھوڑا تو یہ آپ اپنی خوشی کے لئے کر رہے ہیں یہ خدا کی خوشی کے لئے نہیں کر رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ذمہ داری کو تیہ کریں پھر اس پر عمل کریں تو یہ دینداری ہے اس کو دینداری کہا جاتے ہیں اب بہت سے لوگ خواتین میں تو یہ بہت کومن ہیں شاپنگ کر کے آئی ہیں تارک روڑ پتہ نہیں صدر ادھر ادھر جہاں جہاں گھوم سکتی تھی اپنے انہی دونوں قدموں کے ساتھ گھومتی رہی ہیں لیکن جیسے ہی گھر پہنچی اب نماز کی بھی ہمت ختم ہو گئی ابھی دو گھنٹے ان کو اور گھوماتے ہیں یہ دو گھنٹے اور گھومتی دو گھنٹے ان کو اور گھوماتے ہیں یہ دو گھنٹے اور گھوم لیتی لیکن جیسے ہی گھر پہنچی اب نماز کی ہمت ہے اب بیٹھ کے نماز پڑھیں گے ان کو پتہ گھنٹہ پر دو گھنٹہ آدھا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تھوڑا بیٹھیں گے ریسٹ کریں گے تھوڑا ٹانگیں لمبی کریں گے کمر سیدھی کریں گے کچھ چائے شاہ پیئیں گے فریش ہو جائیں گے پڑھ سکتے ہیں نہیں جی اب وہ موقع میں لانا بیٹھ کے نماز پڑھنے گا تو اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں لوگ سیل لگی بھی ہو جیسے تو اس کو اویل کرنے کے چکر میں وہ نماز ہی باطل کر دیتے ہیں یہ نماز اصلا ہوئی نہیں نماز آپ کی آپ کی گردن سے آپ کی ذمہ داری اتری نہیں ہے خدا ابھی بھی آپ کو کہہ رہے کہ جاؤ جا کے بضو کرو کھڑے ہو کر ٹھیک طرح سے دو رکعت یا چار رکعت یا جو بھی نماز کا ٹائم ہو اٹھ کے نماز پڑھو وہ جو تکلیف اور ذمہ داری ہماری گردن پر نماز کی آئی تھی وہ ابھی تک اتری نہیں ہے ایسی نمازیں پڑھنے سے کہ جو بلا وظیفے کے آپ پڑھ لیں جو صرف آپ اپنی خوشی کے لیے اپنی تسلی کے لیے وہ سیل کو اویل کرنے کے لیے وہ اس قسم کی نمازیں یہ یہ فائدہ مند نہیں ہے اب پہلا مسئلہ ان لوگوں کے لیے کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آیا کسی بھی طریقے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا آپ کے لیے پوسیبل ہے یا پوسیبل نہیں ہے نماز کو ڈیلے کر کے دو گھنٹے بعد پڑھ لیں پوسیبل ہے یا پوسیبل نہیں ہے آپ کے یہ پورا ٹائم میں میں نارمل ہی تو نہیں کھڑا ہو سکتا سہارا لے کے کھڑے ہو سکتے ہوں کسی بے ساکھی کے سارے سے کرسی کے سارے سے کسی بچے کو بولیں آپ کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے جب تک ان میں سے کوئی بھی آپشن ممکن ہے آپ کی بیٹھنے کی نوبت نہیں آئے گی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے سجدہ نارمل نہیں کر سکتے پوری نماز پر سیبے بیٹھ کے پڑھتے ہیں غلط ہے نماز سجدہ نارمل نہیں کر سکتے دیکھیں قائدہ ہے ایک فق میں کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے نا کینچی اتنی لگتی ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے نا اسی ضرورت کی مقدار میں کینچی لگے گی ضرورت سجدہ کے اندر ہے تو سجدہ میں کینچی لگے گی باقی نماز میں کینچی کیوں مار رہے ہیں کھڑے ہو کر تکبیر اتلاعہ آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جی کہہ سکتے ہیں کھڑے ہو کر الحمدلسورہ پڑھ سکتے ہیں ہاں جی پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر رکو کر سکتے ہیں ہاں جی کر سکتے ہیں پھر بیٹھ کے سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں جب کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں خود بول رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو بیٹھ کے نماز کیوں اس لئے کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا صحیح طرح سے تو بیٹھ سجدہ نہیں کر سکتے صحیح طرح سے تو سجدہ کا آلٹرنیٹ آئے گا نا پوری نماز کیوں دوسرے گیر میں چلی گئی دوسرے گیر میں یا دوسرے سٹیج میں اس وقت جائے گی نماز کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی آپشن نہ ہو کھڑا ہونے کا نہ خود سے کھڑے ہو سکتے ہوں نہ کسی سہارے سے کھڑے ہو سکتے ہوں نہ کسی کو پکڑوا کے کھڑے ہو سکتے ہوں کسی بھی طریقے سے کھڑے نہ ہو سکتے ہوں تو بات آتی ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی ابھی تازہ آگا خمینی کی برسی کے ایام گزرے ہیں اور بہت زیادہ وہ کلپ جو ان کے آخری زندگی کا کلپ تھا ہسپٹل میں ان کے انتقال سے پہلے کا کلپ بہت چلا ہے وائرل ہوا ہے آپ نے دیکھا انہوں نے کیسے نماز پڑھی ہے اگر پڑا باؤ تو جا کے دیکھئے گا انہوں نے ہاں ایک سٹیج میں انہوں نے بیٹھ کی بھی پڑھی ہے لیکن جب تک وہ بیٹھنے کی نوبت پر نہیں آئے کھڑے ہوئے ہیں ان کا بیٹا ان کے ساتھ کھڑا ہوئے ہے اس کے بادو کو پکڑا ہوئے ہے اور انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے وہ جو مرنے کے لیے بیٹھ پر لیٹا ہوئے یعنی اس کے بعد وہ گھر نہیں پہنچے ہیں یہ وہ بیماری تھی جس بیماری میں ان کا انتقال ہوا ہے لیکن مرض موت میں ہیں اس کے باوجود نماز کھڑے ہو کے پڑھ لیں ہم لوگ شاپنگ کر کے آتے ہیں اور نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں کتنا بڑا فرق ہے لہذا پہلے سٹیج میں بیٹھنے کی باری نہیں آتی جتنی بھی نماز آپ نارمل پڑھ سکتے ہیں ایک فارمولا یاد رکھیں جتنی بھی نماز آپ نارمل پڑھ سکتے ہیں اتنی نماز آپ کو نارمل پڑھنی ہے تمام شرائط کے ساتھ پڑھنی ہے جہاں پر آپ کی مشکل کھڑی ہوگی اس کا آلٹرنیٹ آئے گا بہت سے بہت سے مومنین کی بڑی مشکل وہ گھٹنوں کا بینڈ ہونے کا مسئلہ ہے گھٹنوں کا درد ہے بینڈ نہیں ہو سکتے جھک گئے تو اٹھ نہیں سکتے یعنی ساری بات گھوم کر آتی ہے سجدے کے اوپر سجدے کے لیے جھکنا مشکل ہے بھئی رکو میں تو گھٹنہ بینڈ نہیں کرنا ہوتا کمر بینڈ کرنی ہوتی ہے گھٹنہ بینڈ کر کے تو رکو نہیں کرتے ہوں تو رکو اگر گھٹنہ بینڈ نہیں بھی ہو رہا گھٹنے میں پین ہے تب بھی نارمل رکو تو ہو ہی سکتے ہیں نارمل الحمدوسورہ تو ہو ہی سکتے ہیں ہاں اللہ این کے کوئی یہ کر کے نہیں میرے گھٹنوں کی اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو پھر ایسے آدموں کو عام طور پر پھر گھر پہ ہی ہونا چاہیے پھر یہ نکلنے والا آدمی نہیں ہونا چاہیے نماز کے وقت آپ کہیں جی میرے گھٹنے کھڑکے ہوئے ہیں اور ویسے آپ پورے سولے بزار میں گھوم رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا بدن اتنا تو آپ کو برداشت کر لیتا ہے نا بھئی اگر آپ فرض کریں تین نمبر پہ بھی رہتے ہیں آپ اتر پہ ہیں مارکٹ تین نمبر کی کی ایم سی مارکٹ جاتے ہیں کوئی سبزی کوئی فروڈ کوئی گھر کی اور دو چار چیزیں لیکن وہاں سے لے کر اترنے سے لے کر واپس آنے تک دس بارہ پندرہ بیس منٹ تو لگتے ہیں نا اتنی دیر تو آپ کا بدن کا بوجھ آپ کے گھٹنوں پہ چل رہا ہے نا تو برداشت ہو رہا ہے نا تو نماز میں کیا مشکل ہے اس میں تو اتنا ٹائم بھی ہم لوگ نہیں ہیں ہماری تو نماز میں ماشاءاللہ سپر پاس نماز ہوتی ہماری میں نے ابھی بتایا ہمارے نا رکو پورے نا سجدے پورے سمی اللہ بیہول اللہ سارا سب ہلتے جلتے چلتے پھرتے تو ہمارا چل رہا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ نماز کو اتنا ہلکا نہ بنائیں کہ کچھ بھی نہیں ہو تو بھی بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کے اپنے قوالین ہیں اس کی شریعت ہے نا دین ہے عبادت ہے تو ہمیں خدا رسول سے پوچھ کے چلنا ہے کہ بھائی کیسے پوچھیں اب خدا رسول تو ہمارے پاس ہے نہیں تو ہمیں پوچھنا ہے آگا سجدانی کی توضیل مسائل سے آگا خوئی کی جس کی بھی آپ تقلید کرتے ہیں آگا خامنائی کی آگا خوئی کی آگا سجدانی کی آگا خمینی کی آگا ایکس کی وائی کی زیڈ کی جس کی بھی کرتے ہیں ان کی توضیل مسائل میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی طریقے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو نماز کھڑے ہو کر نارمل پڑھنی ہے دو آدمی آپ کو سہارہ دیکھے کھڑا کریں تو پہلے مرحلے میں ہمیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے جس طرح بھی پوسیبل ہماری ہے البتہ وہی والی بات ہے کہ آپ کہیں جی پوسیبل بہت زیادہ زہمت مشکت کر کے جو بینڈ پہی ہے وہ کہیں جی میں بہت زیادہ زیادہ زہمت مشکت کر کے کھڑا ہو کے تو اتنی زیادہ زہمت و مشکت کے جو ناقابل برداشت تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے پہلے کی سٹیج ہاں اگر اتنی زہمت و مشکت ہے کھڑے ہونے میں کسی بھی طریقے سے جو ناقابل برداشت تو جو عام طور پر مقابل تحمل نہیں ہے تو پھر سیکنڈ سٹیج کی باری آ سکتی ہے لیکن نارملی اچھا میں نے کہنا کہ نارملی ہمارے ہیں جو میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے سونا ہے جو مجھ سے لوگوں کا عام طور پر خاص طور پر جب حجبے بھی جاتے ہیں تو لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے وہ آتا ہے مطلب صرف سجدے کا اس وقت 80 سے 90 پرسنٹ جو مشکلات ہیں وہ صرف سجدے کی حد تک ہیں تو سجدے کا طریقہ آسان ہے بتا دیئے میں نے کھڑے ہو کر آپ نے تقبیر تل اعرام کہنی ہے الحمد سورہ رکوع سجدے کے لئے آپ کو اشارہ کرنا ہے اگر بالکل بھی نہیں چھک سکتے تو سجدے کے لئے سر سے اشارہ کرنے مطلب رکوع سے اٹھنے کے بعد سمجھ اللہ پھر آپ نیت یہ کریں گے کہ میں جو سر جھکا رہا ہوں یہ میرا سجدہ ہے سجدے کے لئے سر جھکا رہا ہوں تھوڑا سا سر جھکائیں گے سبحانہ ربی علاہ و بحمدہ اللہ و اکبر استغفراللہ ربی و عطو بلے پھر سے نیت سر جھکاتے وقت نیت آپ کی ہوگی کہ میں سجدہ کر رہا ہوں سبحانہ ربی علاہ و بحمدہ اللہ و اکبر یہ آپ کا سجدہ ہوگی دونوں سجدے ہوگئے آپ کھڑے کھڑے دونوں سجدے ہوگئے اچھا یہ سجدے آپ کھڑے ہو کر انجام دیں بے شک کوئی ایشو نہیں ہے اس میں اور کرسی پہ بیٹھ کے بھی کرنا چاہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے سجدے میں آپ کے پاس دونوں option ہے کھڑے ہوگے بھی کر سکتے ہیں اور پرسی پر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اچھا بہت زیادہ لوگ جو پوچھتے ہیں اس میں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی آگا وہ ہاتھ رکھنا اور سجدے کا بغیرہ جب آپ کی ذمہ داری اشارہ ہے تو کوئی چیز واجب نہیں ہے کیونکہ ہاتھ زمین پہ رکھنا آپ کھڑے ہوئے آپ اشارہ کریں تو اتنے لمبے تو ہاتھ ہمارے اینے کے زمین پہ چلے جائیں درست تو جب جائے نہیں سکتے تو آٹومیٹکلی اچھا پیر بھی آپ کھڑے کھڑے آپ کو یوں پنجے کے برنی کھڑا ہونا کہ آپ کہیں جی انگوٹھے ہی لگا لو چلو گھٹنا تو بیشنگ ہلا ہوئے تو وہ بھی نہیں لگ سکتا تو آزائے سجدہ اس صورت میں لگانا واجب ہے جب آپ زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں پروپر اگر آپ اشارہ کر رہے ہیں اس سجدہ تو نہ آزائے سجدہ رکھنا واجب ہے اور نہ ہی پیشانی کو مہر پہ رکھنا واجب ہے البتہ احتیاط مستب یہ ہے کہ ہاتھ میں موڑ لے لیں مثلا فرض کریں آپ موڑ بھی نہیں ہاتھ میں موڑ لے لیں اور جب سجدہ نیت کریں کہ میں سر جو جھکا رہا ہوں سجدہ کے لئے جھکا رہا ہوں تو اس کو پیشانی پہ لگا لیں یہ احتیاط مستب ہے اور اگر بیٹھ کے کر رہے ہو تو بھی ٹیبل پہ رکھ لیں آپ اور اچھا اس میں میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہاتھوں کو ٹیبل پہ رکھ لیں حرج نہیں ہے رکھنے میں کوئی لیکن ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ آپ زمین پہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی ضروری نہیں ہے لہذا آپ نے ٹیبل پہ ہاتھ رکھ بھی دے تو کوئی اشیو نہیں ہے رکھ لیے لیکن اصل جو سر جھکا رہے ہیں وہ آپ کا سجدہ ہے موڑ نہ بھی رکھیں تب بھی چل جائے گا لیکن اگر رکھ کے اس پہ پیشانی ٹکا بھی دیں تب بھی احتیاط مستب کے مطابق ہے درست نہ بھی ہو لیکن اصل چیز جو آپ کا سجدہ ہے وہ آپ کا سر کا جھکانا ہے اشارہ اشارہ آپ کا سجدہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو جو گھٹنے زمین پہ نہیں ٹیک سکتے اب یہی حال اگر فرض کریں رکھوں میں بھی آ جائے کمر کا بھی پرابل ہے گھٹنے بھی خراب کمر بھی خراب نہ میں جھک سکتا ہوں اچھا ایک منٹ اس کو چھوڑ کے میں پہلے پچھلی بات کو ایک چیز اور رہ گئی وہ پورے کر لوں سجدہ تو آپ کا ایسا ہو گیا اس میں آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں اس میں آپ کھلے بھی ہو سکتے ہیں تشہد اور سلام میں کیا کریں گے تشہد اور سلام میں بیٹھ کر کرسی پر آپ نیچے تو فرض یہ ہے کہ بیٹھ ہی نہیں سکتے کرسی پر بیٹھ کے آپ تشہد اور سلام پڑھ لیں تو یہ کافی ہو جائے گا یہ ہو گیا آپ کا سجدے کا مسئلہ پورے سجدہ بھی آگیا اب اس میں تشہد سلام بھی آگیا اب آتی ہے بات کہ اگر یہی مشکل کمر کی ہو کمر ٹیڑی نہیں ہو سکتی جھک نہیں سکتے نتیجے تن رکو نہیں کر سکتے الحمد و سورہ آپ کھڑے ہو کے تکبیرات اللہ رام کھڑے ہو کے الحمد و سورہ کھڑے ہو کے اب فرض یہ ہے کہ رکو اور سجدہ یہ دو مشکلات کھڑی ہو گئیں پہلے ایک تھی اب دو ہو گئی تو اگین رکو کے لئے وہی کام کریں گے جو آپ نے سجدے کے لئے کیا تھا سر سے اشارہ فرض یہ ہے کہ رکو میں تھوڑا سر کم جھکائیں سجدے میں تھوڑا سر زیادہ جھکائیں جب رکو کی باری آئے الحمد و سورہ پورا ہو گیا اللہ اکبر اب آپ نے جانا ہے رکو میں سر جھکائیں اس لیے سے کہ یہ جو سر جھکا رہا ہوں میں رکو کر رہا ہوں رکو کے لیے سے سر جھکائیں سبحانہ ربی العدیم ہے وہ بھی ہم دے اللہ اکبر سمجھے اللہ علیمان امیدہ تھوڑا زیادہ سر جھکائیں سبحانہ ربی العلہ وہ بھی ہم دے اسی طرح پھر اپنا نماز کو آگے کنٹیمیو کریں گے رکو اور سجدے دونوں آپ کے چلے جائیں گے کس کے اوپر اشارہ کے اوپر لیکن ابھی بھی بیٹھنے کی نووت نہیں آئی کہ ساری نماز آپ بیٹھ کے پڑھ لیں جو غلطی نورملی ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ہم ساری نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں کتنے لوگ خورا سان میں محفل مرتضہ میں مارٹن روڈ پہ خارہ در میں ایسے ہوں گے جو بہت ساری چیزیں کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں مگر نماز وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں صرف اس لیے کہ میں رکو نہیں کر سکتا اے سجدہ نہیں کر سکتا رکو والے بھی کم لوگ ہیں اس وقت بڑی پرابلم سجدے کی ہے میں نے کہنا 80 سے 90% کے درمیان 10% ہوں گے کہ جس کی رکو کی ہے تو وہ سجدے میں تو آٹومیٹکلی ہوئی جائے گی نا تو رکو اور سجدہ دونوں کی پرابلم ہیں وہ 50-10% وہ بھی لوگ ہوں گے لیکن میکسیمم وہ ہے تو پہلا مرحلہ تو یہ ہو گیا کہ آپ کو جتنی بھی نماز آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں آپ کو کھڑے ہو کے اور نارمل طریقے سے پڑھنی ہیں اچھا ایک صرف مثال بنا رہا ہوں یہ فرض ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ خارجی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہو صرف ایک فرضیہ ہے کہ کسی کو رکو میں پرابلم ہو سجدے میں نہ ہو کیونکہ بلاخر جو رکو تک نہیں جھک سکتا سجدے میں تو اس سے زیادہ ہی جھکنا پڑتا ہے تو موسلی تو ہونی چاہیے پرابلم سجدے میں بھی لیکن فرض فرض المحال لئی سا بے محال فرض کرنے میں تو کچھ نہیں جاتا نا اگر ہم ایک ایسا فرضیہ بنائے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کو پرابلم صرف رکو کے اندر ہے رکو میں نہیں جھک سکتا باقی رکو سے پچھلی نماز نارمل پڑھ سکتا ہے رکو کے بعد والی نماز نارمل پڑھ سکتا ہے تو وہ صرف رکو میں اشارہ کرے گا باقی آگے اور پیچھے کی پوری نماز اس کو نارمل طریقے سے پڑھنی ہوگی پھر اس کو وہ سجدہ زمین پہ ہی کرنا ہے رکو میں اشارہ کا مطلب یہ نہیں کہ سجدہ بھی وہ اشارہ سے پھر کرے گا اگر رکو کے بعد وہ سجدے کے لئے جھک سکتا ہو بل فرض درست تو وہ سجدہ نارمل کرے گا تشہد سلام نارمل طریقے سے پڑھے گا پھر وہ سارا آگے کی جو سٹیزز ہیں اس کی نارمل پہ آجیں گے یاد رکھیں مشکل جتنی ہے کینچی اتنی لگے گی اس سے زیادہ کینچی نہیں مارنی ہمیں اسے کی ایک مثال اور دے دوں جہاز میں نماز پڑھنی ہے آپ کو فرض کریں جہاز میں قبلہ آپ کو آج کل جو خاص طور پر اگر ایمیرٹس وغیرہ میں جائیں تو سامنے سکرین پہ آپ کو قبلہ پتا چاہ جاتے ہیں آپ نے سکرین میں قبلہ دیکھا قبلہ آپ کو اتفاق ایسا ہوا کہ قبلہ آپ کا بلکل سٹیٹ وہ جو بیچ میں ایک پیسج ہوتا ہے بلکل سٹیٹ ہے کبلہ پیسج میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں پیچھے جا کے نماز پڑھ لیں کھڑے ہو کے نارمل طریقے سے یہاں پر مشکل صرف یہ ہے کہ آپ کا جہاز موو کر رہے ہیں جس چیز میں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ لیں وہ موومنٹ میں یہ اب آپ روک نہیں سکتے پائلٹ پر نہیں کہہ سکتے پانچ منٹ کے لئے روک لے بھائی ٹرین ہوتے تو چلیں آپ زنجیر بھی کھینچ لیتے ہیں جہاز میں کوئی زنجیر نہیں ہوتی کھینچ لے کے لئے تو اس کو روک نہیں سکتے آپ کینچی صرف اس میں لگے گی اس کی اجازت مل جائے گی آپ اب آپ کہیں جی میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لوں نہیں اس کی اجازت بھی ملے گی جبکہ آپ پروپر نماز پڑھ سکتے ہوں اچھا مزے کی بات بتاؤں ایک وقت تھا اسی ایمیریٹس میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے کہتے تھے کہ پولیشی نہیں ہے ہماری بنا کرتے ہیں وہ آپ کو جائیں جا کے ٹوائلٹ کے پاس کھڑے ہو کے خودی اللہ خور کر کے شروع ہو جائیں تو دھکا نہیں مارتے تھے سعودیوں والا حال نہیں تھے لیکن آپ اسے پوچھ لیں تو فس گئے پوچھ کے فسنے والی بات تھی لیکن اس دفعہ میں گیا تھا پچھلے سال جو مہورم میں گیا تھا میرے دن میں یہی تھا کہ پوچھا تو فس جاؤں گا میں لہذا میں نے پوچھے بغیر جہاں مجھے جگہ ملی میں کھڑے فلائٹ لمبی تھی کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی فجر کی نماز ہی جارہا ہے وہ آئی میرے پاس یہ روستر کہتے ہیں پریر کر رہے تھے میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا دوسری وقت کوئی نماز پڑھنے تو مجھے بتانا میں تمہیں مہاں کونے میں بچھا دوں کبلہ دیکھ کر اس نے مجھے دیا مسلح بچھا مسلح تو ظاہری بات نہیں تھا لیکن بلینکٹ نکال کے اس نے بلینکٹ بچھا کے مجھے دیا اور میں نے نارمل طریقے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ تو اب تو یہ بھی مشکل ختم ہوگی سعودی انریلائن میں ویسی انہوں نے پیچھے پورا ایک ایڈیا بنایا جگہ بنائی سعودی انریلائن نے ویسے اچھے مسلمان ہیں لیکن اس میں بڑے اچھے مسلمان ہیں اس کے علاوہ کسی مسلمان فلائٹ نے اپنے جہازوں میں نماز کا ایڈیا نے بنایا اس لیے بلاخر چارچر سیٹیں وہ کور کر لے گا آپ کا تو نقصان ہے نا اس میں وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے کام بڑا اچھا کیا نقصان برداش کرتے ہیں لیکن جگہ بنائیے نماز کی ہم لوگ تو کیسے مسلمان ہیں سب کو پتائیے اس میں بہت لیکن ضرورت ہی نہیں ہے لیکن بہترال کسی اور ایرلائن نے جگہ نہیں بنائی جتنی میں نے قطر میں بھی کیا ہے پاکستان میں بھی کیا ہے آپ کے ایمریٹس وغیرہ میں بھی گیا ہے فلائی دوبائی اللہ بلائی ان سب میں کیا ہے لیکن کسی اور نے مجھے یاد نہیں پڑتا وہاں پر جگہ بنائیے صرف ایک سعودین ایرلائن جس نے پیچھے تھوڑا سا ایک پورشن رکھا ہوئے کہ اگر نماز پڑھ نہیں ہو تو آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں آرام سے سکون سے نماز پڑھتا ہے انسان وہاں پر تو جتنی مجھکل ہے اب فرض کریں اسی جہاز میں قبلہ آپ کے ایسے رخ پر ہے اچھا بات جہاز ایسے میں ابھی آیا ہوں ایراکی ایرویز کا جہاز آپ کی ٹو ڈی کی طرح کا ہے ایراکی ایرویز کا جو جہاز وہ ٹو ڈی کی طرح کا ہے نہ اس میں کوئی بزنس کلاس تھی کوئی اور جہازوں میں ہو تو پتہ نہیں جس میں میں آئے ہوں میں اپنے جس میں آئے ہوں اس کی بات کروں نہ کوئی بزنس کلاس تھی نہ ان سے ٹین سیٹیں ا rubber ٹین سیٹیں اٹھے درمیان میں ایک پیسیج پتہ نہیں کتنی سیٹھیں تھیں بارال نہ پیچھے کوئی جگہ نہ آگے کوئی جگہ انہوں نے کوئی فالتو جگہ چھوڑی نہیں اب اس میں اگر آپ فسے ہوئے ہیں اور قبلہ فرض کریں پیسی دیں اس رخ پہ قبلہ اس رخ پہ ہو تو کیسے نماز پڑھیں گے آپ اب فرض کریں آپ کو قبلہ رخ اگر آپ ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کے نماز شاید کچھ چیز ہیں مثلا الحمدلہ سیٹھ میں ٹیڑے ہو کے کھڑے ہو کے پڑھ لے تو پڑھ لے رکو کر لے تو کر لے لیکن سجدے کے لیے بھی اگر جھک سکے تو ٹھیک ہے جھک جائیں لیکن جہاں جہاں مشکل آئے گی اتنی اتنی کینچی لگتی جائے گی قبلہ فرض کریں قبلہ ہی نہیں پتہ چل رہا قبلہ میں کینچی لگ جائے گی قبلہ پتہ چل گیا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پاڑے کھڑے ہو کے رکو اور سجدہ نہیں کر پائیں گے باقی کر پائیں گے رکو اور سجدہ نارمل پڑھیں گے کھڑے ہو کے رکو سجدہ نہیں کر سکتے جتنی جتنی مشکلات آئیں گی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں اب باری آئے گی بیٹھ کے نماز پڑھنے گی بیٹھنے میں بھی اگین یہی ساری مشکلات ہیں پہلے خود اکیلے نارمل طریقے سے بیٹھیں آپ نہیں بیٹھ سکتے ٹیک لگا کے ٹیک لگا کے پکڑا کے کسی بھی طریقے سے اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو لیٹنے کی باری نہیں آئے گی آپ کہیں کسی بھی طریقے سے میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا possible ہی نہیں ہے کوئی فرض کریں آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں نہ کوئی ٹیک ہے نہ کوئی سہارا ہے نہ کوئی کرسی ہے نہ کوئی لاتھی ہے نہ کوئی پکڑنے والا ہے اب یقین ہے کہ آپ کسی سہرہ میں ہوں گے جہاں ایسا ہی سب کچھ ہوتا ہے اب میں کیا کروں اب آپ کو لیٹنے کی نووت مل جائے گی یہ آپ فرض کریں بعض اوقات ہسپٹل میں آپ ایسی سیچویشن میں وہ ہلنے ہی نہیں دے رہے آپ کو جہاں آپ نے تھوڑا سا بیٹ ہلایا ہے کبلہ رکھ کرنے کے لیے یا جہاں آپ نے تھوڑا سا ہلنے جلنے کی کوشش کی فرض کریں انہیں آپ کو باندھ آگے مجبور ہی ہے نہ کھلے ہو کے پڑھ سکتے ہیں نہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اب آپ کے پاس لیٹنے ہی کا افشل لیٹ کے نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی تو خلاصہ یہ کہ جتنی جتنی جہاں جہاں مشکلات کھڑی ہوں گی پچھلی سٹیج پوری طرح سے impossible ہو جائے تو اگلی سٹیج کی باری آتی ہے اگلی سٹیج اپنی تمام خصوصیات اور تمام افراد کے ساتھ جب impossible ہوگی تو لیٹنے کی باری آگی لیٹنے میں بھی پہلے دائیں کروٹ پھر مائیں کروٹ پھر چتر لیٹنے کی باری آتی ہے تو یہ آپ کی نمازوں کا ایک سیکوینس بنتا ہے بہت بڑی غلطی اسی جگہ پر ہو رہی ہے اور بہت سی مسجدوں میں ہو رہی ہے جو مجھے بتایا گیا ہے اب ٹھیک کروانا آپ کا کام ہے بتانا میرا کام تھا ٹھیک کروانا آپ لوگوں کا کام یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بات جی اب پانچ منٹ میں اور آپ کے لے لوں اگر تو ایک اور جو انہوں نے ٹاپک دیا وہ اس کو بھی تبرکن ایک چھوٹا سا مسئلہ اس کا بھی آپ کو بیان کر دوں تو کم سے کم یہ تو کہہ سکوں گا جو آپ نے ٹاپک دیتے ہیں میں نے کور کر دیئے اتنا تو میں کہہ سکوں کم سے کم اچھا دیکھیں یہ مسئلہ بہت زیادہ ڈائریکٹلی شاید آپ لوگوں سے مربوط نہ ہو لیکن ہو بھی سکتا ہے گھروں میں رہتے ہوئے شاید نہ ہو شاید جو حالات چل رہے ہیں تو ہو سکتے ہیں گھروں میں رہتے ہوئے بھی ہو جائے ورنہ ٹریولنگ میں تو ہو ہی سکتا ہے حج پہ جا رہے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں کربلا جا رہے ہیں نجف جا رہے ہیں کئی راستے میں کپڑا نجیس ہو گیا جسم نجیس ہو گیا چلیں آپ کہیں جی میں کارپٹ نجیس ہو گیا تو پاک کرنا میرا سردن نہیں گھر والے خود ہی کریں گے ٹھیک ہے میں کارپٹ کے در جاؤں گا ابھی نہیں لیکن آپ کا ہاتھ تو نجیس ہو سکتا ہے نا آپ کے پیر پہ تو چھینٹیں پڑ سکتی ہیں نا واشروم جائے چھینٹیں پڑ گئیں تو اب یہ اتار کے کیا گھر والوں کو دیں گے پاک کر کے لیا تو وہ تو خود ہی پاک کرنا پڑے گا تو کم سے کم ہاتھوں پہروں کی حد تک اور تھوڑے بہت آپ کا آپ کا پہنا ہوا لباس آپ مسجد جا رہے تھے دیکھیں بعض وقت ہمارے ہاتھ در غلط فہمیاں اتنی زیادہ ہیں کہ مثلا فرض کریں میں مسجد جا رہا ہوں مسجد جاتے 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 کسی سیویلائز لوگ رہتے ہیں ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت زیادہ سیویلائز لوگ ہیں تو آپ سب کو پتہ یہ تو گزرتے گزرتے اوپر سے کوئی چھیٹ آکے آپ کے ادھر گئے ادھر کپڑے پر اور آپ نے دیکھا اوپر تو دیکھا ایک بچہ کھڑا ہے کارنامہ انجام دے رہے وہ کارنامے کی کچھ چھیٹیں آپ کے اوپر آئے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں جماعت جاتے جاتے ہم گھر چلے جاتے ہیں کپڑا نیچس ہو گیا جبکہ اتنے سے حصے کو پاک کرنے کے لئے آپ کو پورا لباس پاک کرنا ضرور نہیں ہے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ جتنا صرف لیکوڈ چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر ایک کترہ بھی گرے تو بعض کنڈیشنز میں پورا ہی نیچس ہو جاتے ہیں مضاف ہے تو پورا نیچس ہو جاتے ہیں کلیل پانی ہے تو پورا نیچس ہو جاتے ہیں ایک جگھ تھا خون کا ایک کترہ اس میں گر گیا پورا جگہ نیچس ہو جائے گا پانی کا خالی جگ نہیں پانی نیچس ہو جائے گا ایک سبیل لگا رہے تھے دودھ کا اتنا بھلا ڈرم تھا وہ کنڈنس ملک کو کارتے کارتے کٹ لگا خون کا ایک کترہ گر گیا پورا دودھ نیچس ہو جائے گا اب آپ نہ سوچیں کہ یا تو سبیل ہے ہم نے تو پلانا ہے تو اب ہم کریں گے یا تو بچوں کی سبیل بنا دیں صرف یہی ایک آپشن ہے یا اس کو کسی پاگل خانے میں لے جائیں یہ دوسرا آپشن ہے ازادھاروں کو پلانے کا کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس ہاں ایک تیسرا آپشن ہے کہ اس دودھ میں اتنا پانی ملائے کہ وہ پانی بن جائے دودھ قتم ہو جائے یہ تین آپشن ہے صرف یا بچوں کو پلائیں یا پاگلوں کو پلائیں یا اتنا پانی اس میں مکس کریں کر پانی پتہ چلے باہر کیاں ڈالتے رہے وہ سارا بھی اندر جاتا جاتا رہے اور نجس ہوتا رہے کر پانی اتنا ملائیں پائپ سے کہ وہ دودھ دودھ نہ رہے پانی بن جائے تو پھر یہ پانی بننے کے بعد پاک ہو جائے گا تو پانی پلاتے ہیں آپ چلے شربت نہ سید دودھ نہ سید تو پانی پلاتے ہیں لیکن آپ کا دودھ بن جائے گا یہ تیسرا آپشن ہے اس کے علاوہ چوتھا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ بالغ آقل ازاداروں کو دودھ کا شربت جو نجس ہو گیا ہے آپ میں چلو روح افضر ڈال دو پتا کس کو چلے گا کسی کو نہیں پتا جائے گا واقع نہیں پتا جائے گا لیکن اس کو پتا ہے اس کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں لہذا اس نے نوٹ کر لے اس نے آپ کی تصویر کھینچ لی ہے جسے چلانوالے ہیں تو کیمرے سے گزرتے ہیں گاڑی تیز ہوتی ہے تو کھینچ لیتے ہیں تصویر تو اللہ نے تصویر کھینچ لی ہے بس وہ تصویر آپ کو کانے کرنے کے لیے مہدانِ میشور میں کافی ہوگی جب آپ کہیں گے میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا اللہ میں تو اللہ میں وہ تصویر آپ کو دکھا دے گا خلاصے کلام یہ کہ تیز تک چوتھا کوئی آپسن نہیں ہے تو اتنا سا اگر نجیس ہو جائے ان چیزوں کے علاوہ پانی اور کلیل پانی اور مضاف چیزوں کے علاوہ کپڑے کی بات کریں جو آپ کا اتنے سے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورا لباس پاک کریں اتنا سا نجیس ہوئے تو اتنا سا ہی پاک کرنا واجب ہے باقی تو نجیس ہے ہی نہیں نا جو نجیس ہے اس کو آپ نے پاک کر لیا اسی میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اتنا سا ہاتھ آپ کا فرض کریں بازو گھیلہ ہو تو کیا آپ کو نماز میں نہیں آنے دیا جائے گا وہ جو کھڑا ہوا چیکنگ کرتا ہے گھیلہ بازو دیکھ کے آپ کو باہر نکال دے گا لوگوں کو اس سے زیادہ پسینہ آیا بہتا ہے بازو خات اتنا سا بازو گھیلہ ہو اس سے زیادہ ان کی شرٹیں گھیلی ہو رہی ہوتی ہیں نچالے ہوتے ہیں لیکن کھڑے ہوتے ہیں نماز میں ہمارے تو ماشاءاللہ اتنا بڑا نچیو ہوا ہے یہاں پہ اسی قبل کوئی انظام نہیں کیا وہ تاجب کی بات ہے جبکہ میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے مومنین ماشاءاللہ اتنے مخیر حضرات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کم سے کم مومنین کے لئے اتنی شہولت تو فرام کر سکتے ہیں کہ مومنین تھندک میں بیٹھ کے درس سن لیں کوئی مجلس سن لیں مجھے تاجبیں کیوں نہیں کرتے ہیں لوگ بہت بہت یہ ایک تاجب تھا خلاصہ یہ کہ ہمارے ہاں تو یہ رسم نہیں ہے نا آپ دیکھیں جو گرم میں علاقے ہیں ہماری گرمی کم نہیں ہے اور ہماری جیسی گرمی ظالم گرمی ہے ویسی تو بہت سے جگہوں کی ہے ہی نہیں تیمپریٹر شاید ہم سے زیادہ ہے لیکن گرمی ویسی نہیں ہے جیسی ہمارے ہاں کی گرمی ہے جس میں پسینہ جسم کا بیڑا گرمی ہے یعنی آپ پندر منٹ اگر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پندر منٹ میں بعد شاید بہت سوں کا سگر لو چکا ہو تو کیوں اگر کر سکتے ہیں تو کیوں کیا کوئی قسم آئی ہوئی ہے کوئی آیت آئی ہوئی ہے کہ نمازیوں کے لیے سہولت فرام کرنا کوئی حرام ہے کوئی گناہ کا کام ہے یا مومنین کے لیے در سننے والوں کے لیے بجلس سننے والوں کے لیے آپ باہر کے ملکوں میں جائیں وہاں نہیں چل رہے ہوتے ایسی دبائی میں چل سکتا ہے شارجہ میں چل سکتا ہے کراچی میں کیا نہیں چل سکتا یہاں پہ بھی چل سکتا ہے اچھا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اور میرا میرا ایک حسن زن ہے مومنین سے یعنی ایسے افراد ہیں جو آپ کہیں یار بل بہت آ رہا تو کہتے ہیں بل ہم دے دیں گے لیکن آپ لگوانے والے تو بنیں بھائی وہ تھوڑا بعض چیزیں میں نے کہا کہ وہ ہمارے ادھر سے پھر وہ جاتا ہے بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں تو تمہار کیا جاتا ہے اگر فرس کرو آپ اپنے ٹائمیز رکھیں نماز کے جو نماز کی ٹائمیز آپ پندر منٹ پہلے ہال کھولتے ہیں تو پندر منٹ پہلے آئیں ایسی کھول دیں آپ نماز کے آدھے گھنٹے بعد بند کر دیں تو آدھے گھنٹے بعد ایسی بند کر دیں پھر جس کو بیٹھتے ہیں بیٹھے وہ اپنی مرضی سے بیٹھ رہے ہیں اور جس کو جانا ہے وہ چلا جائے لیکن آپ ماحول تو فرام کریں کہ لوگ آئیں مسجد میں آپ ماحول تو فرام کریں کہ لوگ آئیں محفلوں میں ہم لوگ ماحول ہی فرام نہیں کرتے ہیں اب اتنے ایسے علاقے میں بیٹھ کر انسان نچڑ لاؤ تو کیا اس کا دل جمعے گا وہ بھی ایسی باتیں سننے گا کہ کپڑا کیسے پاک ہوتا ہے تو خمس کہاں نکالنا ہے تو کتنا نکالنا ہے ایک تو خرچے والی باتیں اوپر سے اتنی گرمی کے اندر اپنا جلوس ویسے نکل جا رہا ہو اس میں پھر ایسی باتیں تو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے بارحال منتظمین کو بارحال تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزوں کی میں بات کرنا ہوں بذر نجیس ہو جائے کپڑا نجیس ہو جائے تو اس کو اگر پاک کرنا ہو یا بعض اوقات ہوتا ہے میں نے کہا نا ٹریولنگ میں آپ کا گلاس نجیس ہو گیا اب آپ اکیلے گئے میں آپ کی بیگم نہیں ہے ساتھ آپ کے کوئی بچی ساتھ نہیں ہے کوئی بہو ساتھ نہیں ہے آپ اکیلے گئے میں تو اب ایک گلاس کو پاک کرنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی دو تین چیزیں میں جلدی سے بتا دوں اور آپ کی ذہمت تمام دیکھیں آگاست سیستانی کے نزدیک اب میں صرف آگاست سیستانی کا بتا رہا ہوں آگاست سیستانی کے نزدیک برطن اگر اندر سے نجیس ہوتا ہے تو تین دفعہ میں پاک ہوگا چاہے کلیل ہا کر ہو جاری میں ابھی شوٹی بتا رہا ہوں بعض میں کر اور جاری مزارین احتیاط ہے لیکن میں ابھی احتیاط احتیاط کو بھی چھوڑ رہا ہوں صرف آؤٹلائن دے رہا ہوں تاکہ جلدی میں کیونکہ اے سی کے رونے میں پانچ منٹ لگ گئے تو میں پانچ منٹ بچانے کے لیے تھوڑی سی چیزیں ڈراب کرنا ہوں ارض خدمت یہ کہ اگر برطن اندر سے نجیس ہو رہے تو تین دفعہ میں پاک ہوگا کوئی بھی پانے ہو کر کلیل جاری جاری نارمل ہی ہوتا نہیں ہے نارمل ہی ہمارے کو جو ملتا ہے پانے وہ یا کر ہوتا ہے یا کلیل ہوتا ہے تو کر اور کلیل دونوں میں تین تین مرتبہ پاک ہوگا اگر برطن اندر سے نجیس ہو رہا نجاست کوئی بھی ہو خون لگ گیا ہو کسی کافر میں ہمارے ہاں ہوتا ہے گھروں میں ہوتا ہے نا مثلا کوئی جمادار عام طور پر ہندو ہوتے ہیں یا عیسائی ہوتے ہیں تو آگا خوی کی نزدیک تو احتیاط واجب ہے آگا خمہنی کا فتوہ تھا کہ حرام نجیس ہیں تو بلاخر وہ اس نے پانی پیئے اب یہ گلاس پاک کرنا ہے آپ کو اندر سے ہوتا تو اندر بھی لگتا ہے نا تو اندر سے بھی نجیس ہو ہے تو اس کو پاک کرنے کے لئے تین مرتبہ اندر سے پاک کرنا پڑے گا دونا پڑے گا تین مرتبہ دویں گے تین مرتبہ پانی ڈالیں پورا بھر کے انڈیل دیں پاک ہو جائے گا باہر سے نجیس ہو رہا ہے تو ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گا اندر سے تین مرتبہ میں باہر سے ایک مرتبہ میں یہ وہ ہے کہ برطن کی بات ہے برطن سے ہٹ کر اگر ہم آگے بڑھیں تو بدن اور لباس یہ اگر پیشاب سے نجیس ہو رہے ہیں وہ چھوٹا بچہ جس کا جو ابھی کھانا پینے شروع نہیں کیا اس کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ اس سے بڑا جو کھانا پینے کرتا ہے اس سے لے کر مرنے دم تک کا والا بڑا بچہ سو سال کا بچہ درست ان سب کے پیشاب کا ایک ہی حکم ہے کہ اگر بدن یا لباس کسی بڑے کے پیشاب سے نجیس ہوا ہے تو قلیل پانی سے دو مرتبہ میں کور پانی سے بھی احتیاط واجب کی بنا پر دو مرتبہ میں دو مرتبہ کا مطلب یہ کہ آپ مثلا فرض کے جو میں نے مثال رہے اتنا سا پانی یوں پکڑیں اس کو پکڑنا بھی کوئی مشکل کا مجھے یوں پکڑیں لے جائیں پانی نل کے نیچے پانی ڈالیں پیشاب ہٹانے کے بعد پانی ڈالیں اس کو ایسی پکڑ کے نچھوڑ لیں پھر واپس لے جائیں پانی ڈالیں جب پورا گلہ ہو جائیں ایسی پکڑ کے نچھوڑ لیں یہ آپ کا پاک ہوگی جائیں جا کے نماز پڑھیں اللہ اللہ خیر اسی طرح پرد کریں پیشاب کی چھیٹ پڑ گئی لوٹے سے لوٹا پکڑیں جسی سے آپ نے تحارت کی ہے اگر مسلم شاور نہیں بھی ہے پانی ڈالیں وہیں کھڑے کھڑے وہ جو آپ کا فلیش ہے اسی کے اوپر پاؤں کریں جائیں جا کے نماز پڑھیں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے اس میں آپ نے کوئی ملنا ہو کوئی سابون کوئی شیمپو کوئی یہ کوئی اللہ کوئی بھلا کچھ بھی نہیں ہے بھائی صرف پانی ڈالنا ہے اور پانی بہاں ہے جیسی چیز کے اوپر سے بہتے بہتے پانی آگے بڑھ جائے گا اور ہماری مثال میں جیسی پانی گر جائے گا ٹپک گیا پانی پانی گیا ویسی فلیش میں پیر آپ کا پاک ہو گیا کپڑ آپ کا پاک ہو گیا تو اب بدن چاہے پیر ہو چاہے ہاتھ ہو چاہے باڈی ہو کوئی بھی حصہ ہو اس کا طریقہ یہی ہے پیشاب کے علاوہ کوئی بھی نجازت لگی ہو منی لگی ہو خون لگا ہو کافر نے آپ کو گیلے ہاتھ سے ہاتھ ملا لیا ہاتھ آپ کا نجیس ہو گیا کافر سے نجیس ہو گیا ہو یا کسی بھی چیز سے نجیس ہو گیا ہو غیر از پیشاب جو اچھوٹے سے بچے کے علاوہ کا پیشاب ہے اور بدن اور لباس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو بدن اور لباس غیر پیشاب اور بدن اور لباس کے علاوہ برتن کو چھوڑ کے کوئی بھی چیز کسی بھی چیز سے چھتا پیشاب سے مطلب یہ کارپٹ یہ دری یہ پیشاب سے نجیس ہو گئی یہ دو دفعہ والی نہیں ہے ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گی زمین آپ کی زمین آپ کی پیشاب سے نجیس ہو گئی یہ ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گی البتہ لباس ہے جو پہننے والا ہوتا ہے عام طور پر وہ بدن اور لباس کا انہوں نے دو دفعہ کا کہا ہے باقی اور کسی چیز میں انہوں نے آغاسستانی نے حتی پیش آپ سے بھی نجزیس ہو جائے تو دو دفعہ کی بات نہیں کہی ہے یہ آپ کا بدن اور لباس تو باقی چیزیں پاک ہوئے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے علاوہ تو جو ہماری نورملی پیش آنے والی چیزیں ان میں کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں بیڈ شی کا آپ کی نجزیس ہو جائے میں کہنا اور کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے میٹرس آپ کا نجزیس ہو جائے اچھا پاک ہونے کا طریقہ تو یہی ہے کہ پانی اس پہ اگر کر ہے تو اتنا پانی ڈالا جائے کہ پانی تمام نجزیس مقامات پر پہنچ جائے تو وہ پاک ہو جائے آغاسستانی کے نزدیک کر پانی کا جو یہ دھوون ہے وہ بھی نجزیس نہیں ہے آخری والا دھوون درست اور اکثر چیزیں ایک ہی دفعہ میں پاک ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے قلیل پانی میں البتہ یہ ہے کہ دھوون ان کے نزدیک نجز ہے چاہے وہ آخری ہی ہو اور اس کو آپ کو ہٹانا پڑے گا باقی پاک کرنے کا طریقہ اتنا مشکل نہیں ہے تو یہ نجز چیز پاک کیسے ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کے شدمت میں بہت شوٹ لی اور بہت ہی کمپیکٹ طریقے سے بیان کر دیا آج کی ہماری مفتوک ختم ہو گئی آخر میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں توفیق انعید فرما کہ ہم تیرے دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کر سکیں بحق کے محمد والے محمد جہاں کئی بھی مومنوں مومنات موجود ہیں خاص طور پر حاضرین محفل ان میں جو کوئی بھی پریشان حال ہے پروردگارہ بحق کے محمد والے محمد سب کی پریشانیوں کو دور فرما بحق کے محمد والے محمد جو مومنوں مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام مومنوں مومنات کی قبر اور برزق کی منزلوں کو آسان فرما ان کے گناہانے کبیرہ و سغیرہ کو معاف فرما ان کو قبول کو نور آل محمد سے منور فرما انہیں جوار معصومین میں جگہ انعید فرما جو مومنوں مومنات اس دنیا میں موجود ہیں ان کے بھی تمام گناہانے کبیرہ و سغیرہ کو معاف فرما بحق کے محمد والے محمد جو بیمار ہیں خاص طور پر جنہوں نے بیماری کے لئے التماس سے دعا کہا ہے جو یاد ہیں جو یاد نہیں ہیں منظوران نظر حاضرین محفل ان کے متعلقین پروردگارہ بحق کے عابد بیمار تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور آجزہ انعید فرما خودات علمی اور مراجزان کی افاظت فرما بحق کے محمد والے محمد دشمنانے دین و اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما دے اگر قابل ہدایت ہو تو ہدایت کے ازباد جلد جلد محجیہ فرما بحق کے محمد والے محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں ان کی جانمال عزت عابلو کی حفاظت فرما ہم سب کوئی امام کے آوان و انسار میں سے قرار دے امام کے ظہر میں تعجیل فرما رب بنا تقبل بنا اِنَّا قَانْتَسَمْيُدْ دُعَا بِرَحْمَتِكَ یا عَرْحَمَتِ